اسلام علیکم فرینڈز ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والے LED بلب اکثر خراب ہو جاتے ہیں مطلب گلو کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہم انہیں پھینک کر نیا بلب لے آتے ہیں اور پھر وہ نیا بلب بھی چند دن چلنے کے بعد خراب ہو جاتا ہے اور ہم پھر وہی کام کرتے ہیں پرانا اتار کے پھینک دیا اور اس کی جگہ نیا لگا دیا جبکہ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ وہ گھر کے بلب پورے ہی نہیں کر سکتے ایک خراب بلب کو چینج کرتے ہیں تو دوسرے والا خراب ہو جاتا ہے اسے چینج کرتے ہیں تو تیسرے والا خراب ہو جاتا ہے اور اسی طرح نئے بلب خریدنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے لیکن آج ہم اس مسئلے کا ایک ایسا بہترین حل لے کر آئے ہیں جس کے بعد آپ نے زندگی میں صرف ایک بار گھر کے بلب پورے کرنے ہے اس کے بعد شاید آپ کو پوری زندگی نیا بلب خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ڈیٹیل میں بات کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو جس طرح آپ اس باسکٹ میں اتنے سارے بلب دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے خراب بلب ہیں ان سب میں مختلف قسم کے فارٹ پائے جاتے ہیں لیکن ہم انہیں بڑی آسانی کے ساتھ رپیر کریں گے ان کو رپیر کرنے کے بعد یہ بلب بالکل ویسے ہی ہو جائیں گے جس طرح ہم ایک نیا بلب مارکٹ سے لے کر آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ لیڈی بلب جلدی کیوں خراب ہوتا ہے اس کی لیڈی جلدی برن کیوں ہوتی ہے بلب ہمیشہ دو پارچ میں ہوتا ہے اسے کھولنا بہت آسان ہوتا ہے اسے ہم دونوں سائیڈوں سے پکڑ کر فورس لگاتے ہیں اور یہ بلب اس طرح کھل جاتا ہے یا تو بلب کے ہولڈر میں نمی آ جاتی ہے یا وہ اس جگہ سے ائر ٹائٹ نہیں ہوتے اس لیے ان کے لیڈیز کے اندر نمی آ جاتی ہے اور اس نمی کی وجہ سے لیڈی بلب کے اندر موجود اس کی کوئی بھی ایک لیڈی خراب ہو جاتی ہے لیڈی بلب کے خراب ہونے کی دوسری وجہ بلب کے ہولڈر کا ناکس ہونا ہے اگر آپ کے بلب کا ہولڈر بھی میاری نہیں ہے تو بھی اس بلب میں ڈسٹارشن پیدا ہوگی اور اس ڈسٹارشن کے باعث بلب کی لیڈی برن ہو جائے گی اس کے لیے زیادہ بہتر ہولڈر سپرنگ والا ہوتا ہے اسی طرح کے ہولڈر کے اندر پتری والا ہولڈر بھی آتا ہے ایک دفعہ جب اس میں آپ بلب کس دیتے ہیں تو وہ پتری ڈاؤن ہو جاتی ہے اس کے بعد جب آپ اسے بلب کو کھولتے ہیں تو وہ پتری واپس نہیں آتی اسی جگہ پہ فکس ہو جاتی ہے اور جب آپ نیکسٹ والا بلب لگاتے ہیں تو پتری اس کے ساتھ زیادہ اچھے سے فکس نہیں ہو پاتی اور بجلی کی ڈسٹارشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے بھی بلب جلدی خراب ہو جاتا ہے برسات کے موسم میں بھی بلبوں کے اندر نمی آنے کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے باتروم کے اندر بھی نمی زیادہ ہوتی ہے وہاں بھی بلب جلدی خراب ہونے کا چانس ہوتے ہیں جتنی بھی لیڈیز ہوتی ہیں یہ سیریز میں لگی ہوتی ہیں ان میں سے کوئی ایک لیڈی بھی خراب ہو جاتی ہے تو پورے کا پورا بلب گلو کرنا بند ہو جاتا ہے تو اس کا ایک نارمل سا حل یہ ہوتا ہے کہ ہم خراب والی لیڈی کو انڈیکیٹ کریں جس لیڈی کے اندر اس طرح کا بلیک سپورٹ آیا ہو بلیک نشان ہو سمجھ لیں وہ لیڈی خراب ہے اور اگر آپ کو کسی بھی لیڈی میں سپورٹ نظر نہیں آرہا تو پھر اسے ہولڈر میں لگائیں اور کسی ٹویزر یا چمٹی کی مدد سے سارے بلپس کو ون بائی ون شارٹ کر کے دیکھ لیں اگر آپ کے پاس ٹویزر نہ ہو تو آپ کوئی تار کا پیس لے کر اس تار کے پیس کے ساتھ بھی ان بلپس کو آپس میں ملا کر دیکھ سکتے ہیں جس جگہ پہ بلپ گلو کرنے لگے سمجھ لیں وہ لیڈی خراب ہے تو اس لیڈی کو ہم وہاں سے ہٹا دیں گے تو اس کے ان دو پوائنٹس کو آپس میں شارٹ کر دیں گے جس میں سب سے سمپل طریقہ کابیہ کی مدد سے ان دونوں پوائنٹس کو شارٹ کرنا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بلپ کے اندر ایک لیڈی خراب تھی جسے ہم نے شارٹ کر کے اسے چلا لیا ہوا تھا اب اس کے ساتھ والی لیڈی خراب ہے اسے بھی ہم اس طرح شارٹ کر کے چلا سکتے ہیں لیکن یہ کام ہم صرف ایک یا دو لیڈی تک کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی اگر ہم لیڈی کو اتار کے اس کے پوائنٹس کو شارٹ کر کے چلانا چاہیں گے تو لیڈی کی تعداد کم رہ جائے گی اور ان میں سے کرنٹس زیادہ والا پاس ہوگا اس لیے وہ بلپ زیادہ دیر نہیں چل پائے گا ایک دو لیڈی تک تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر ہمیں اس سرکٹ بورڈ کو ہی چینج کرنا پڑے گا تو فرنس اس وقت مارکٹ میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے بلپز کے سرکٹ اویلیبل ہے لیکن اگر آپ زیادہ کمپلیکیشن میں نہیں جائے تو آپ اپنے ذہن میں صرف دو ٹائپ کے سرکٹ بورڈ رکھ سکتے ہیں انہیں ڈیو بی پلیٹ بھی کہتے ہیں ان کے نیچے الیمینیوم کی پلیٹ لگی ہوتی ہے اوپر ایلیڈیز لگی ہوتی ہیں آپ جب اپنا بلپ کھولتے ہیں اس میں آپ کو یہ واضح پلیٹ نظر آئے گی جس پلیٹ کے اوپر مائنس اور پلس کا نشان مینشن ہوگا وہ پلیٹ ڈی سی وولٹ کی ہوگی اس بلپ کے اندر نیچے والی سائٹ پہ ایک سرکٹ بھی ہوگا اور جس بلپ کے اندر اس طرح کی پلیٹ لگی ہوگی جس کے اندر پلس اور مائنس کی بجائے ایل اور این مینشن کیا ہوگا وہ اے سی وولٹ کی ہوگی اس کی سمپل نشانی بتاؤں تو جس پلیٹ کے اوپر یہ آئی سی لگے ہوں گے وہ دو سو بیس وولٹ کی ہوگی اور جس کے اوپر صرف ایل ایڈی لائٹس لگی ہوگی وہ ڈی سی بارہ وولٹ پہ چلنے والی پلیٹ ہوگی اس کے لیے اس طرح کے سرکٹ کی ضرورت پڑے گی جبکہ اس کے لیے کسی بھی سرکٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ڈائریکٹ دو سو بیس وولٹ پہ چلے گی اور یہ ہر الیکٹرک سٹور سے بہ آسانی مل جاتی ہیں جس طرح فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دو دفعہ ایل ایڈی کو شارٹ کر کے اس بلپ کو چلا لیا ہوئے لیکن اس کے بعد اس میں کرنٹ کا فلو زیادہ تھا ایل ایڈی کی تعداد کم تھی جس کی وجہ سے اس کی یہ تین ایل ایڈی ایک دم برن ہو گئی ہیں اب ہم اسے مزید شارٹ کر کے نہیں چلائیں گے بلکہ اس کے ساتھ کا اور ڈی سی وولٹ کا ڈیو بی بورڈ اس کے اندر فکس کر کے اس بلپ کو دوبارہ چلا لیں گے اس کی یہ ایل ایڈی کاویے کی مدد سے چینج نہیں ہوتی اسے چینج کرنے کا طریقہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا یہاں وائٹ وائر جو ہے یہ پلس کی ہے اور یالو والی مائنس کی ہے بلپ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے اسے ہم اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے بلپ اندر سے اگر المنیم کوٹیڈ ہے تو اس پلیٹ کو بھی ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے تاکہ اس کی ہیٹ اندر والی المونیم کے اندر ابزرب ہو سکے اور ایل ایڈیز تھنڈی رہیں تاکہ یہ دیر پا چل سکے یہ ایک اور بلپ ہے اگر ہم اسے کھول کے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کوئی بھی ایل ایڈی لائٹ پظاہر خراب نہیں ہے لیکن یہ بلپ فلکرنگ کرتا ہے تو اس طرح کا بلپ نمی کی وجہ سے اس طرح کرتا ہے تو اس کا ایک معمولی سا حال ہوتا ہے کہ آپ بلپ کو کھول کر اس کو ہیٹ ڈرائر سے تھوڑا گرم کریں بلپ ایک دفعہ پھر سے چلنے لگے گا اس کے علاوہ ایک یہ وجہ بھی ہوتی ہے جس بلپ کے اندر اس طرح کے پوائنٹ لگے ہوتے ہیں یہ کعویے سے اٹیچ نہیں ہوتے اور سمٹائم یہ فٹنگ لوس ہو جاتی ہے لوس ہونے کی وجہ سے بھی بلپ گلو نہیں کر پاتا جس طرح اس میں بھی فٹنگ ہے یہ بھی کعویے کے ٹانکے نہیں ہیں اس میں بھی اس پلیٹ کو اس کے اوپر رکھ کے صرف دبایا گیا ہے اور یہ اس کے اندر فٹ ہو گیا ہوئے تو اس طرح کے بلپ پوائنٹ کی لوسنگ کی وجہ سے بھی نہیں چل پاتے تو اگر یہ چیز چیک کرنا ہے تو بلپ کو ہولڈر میں لگا کر اسے آن کریں گے اس میں کرنٹ آرہا ہے لیکن یہ گلو نہیں ہو رہا تو اس میں سمپلی ہم میٹر کی مدد سے اس کا کرنٹ چیک کر لیں گے یہاں پہ اس کا کرنٹ آرہا ہے لیکن یہ بلپ گلو نہیں کر رہا صرف اور صرف پوائنٹ کی لوسنگ کی وجہ سے تھوڑا سا اس کے پوائنٹ کو دبایا اور یہ بلپ چلنے لگا ہے تو اس کے لئے سمپلی ہم ان کے ان پوائنٹ کو ٹائٹ کر دیں گے تو یہ بلپ بھی ٹھیک ہو جائے گا تو ہمیں بلپ کے نا چلنے پر اس پوائنٹ کو بھی ذہن میں رکھنا ہے یہ ایک اور بلپ ہے اگر اس کی LED والا بورڈ بلکل ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کے اندر والے سرکٹ کو یہاں سے باہر نکالیں گے اس کا یہ LED بورڈ ہم کسی اور بلپ میں اس کا سرکٹ خراب ہے ہمیں اب اس کی بلکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم سمپلی اس کے اندر یہ والا ڈیو بھی لگائیں گے اس کے ساتھ اور کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اسے اس کے اندر ڈائریکٹ فکس کرنے والے ہیں یہ ڈیو بھی پلیٹ صرف اور صرف تیس رپے میں ملتی ہے اس میں ہر کلر کی LED مل جاتی ہے اس بلپ میں ہم بلو کلر کی LED لگانے والے ہیں جس جگہ پہ اس کے N اور L لکھا ہوگا اس جگہ پہ اس کے کنیکشن کریں گے جمع نفی کا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہم نے اس بلپ کو بلو کلر میں تیار کر لیا ہے ہمارے ہاں عام طور پر دو ٹائپ کے بلپ چلتے ہیں ایک E27 اور دوسرا B22 تو اب ہم ایک پن والے بلپ کو بھی رپیر کر کے دیکھ لیتے ہیں کسی بھی بلپ کی LED پلیٹ کو باہر نکالنے کے لیے اس کے کسی بھی ایک کورنر پہ کسی نکیلی چیز کو فسا کے مائنر سے اوپر کو اٹھاتے ہیں تو یہ پلیٹ باہر آ جاتی ہے فرنس ہم نے اس بلپ میں سے اس کا سرکٹ اور LED بورڈ دونوں ہی باہر نکال دی ہیں ہم اس کی جگہ پہ نیا DOB بورڈ جو ہمیں صرف اور صرف تیس رپے کا مل ہے پہلے ہم اس کے سائز کا اندازہ کر لیتے ہیں تو ہم اس کے اندر یہ والا بورڈ لگائیں گے اس کے لیے ہمیں دو وائز چاہیئے یہ کسی بھی کلر کی ہو سکتی ہیں یہ اس کے سراخن اس سائٹ سے بھی نظر آ رہے ہیں ون بائی ون اسے اس کے اندر لگائیں گے دوسری وائز بھی لگا دیں گے فرنس آج کی ویڈیو میں ہم نے بلپ کو لے کر بہت ڈیٹیل میں بات کی بلپ جلدی خراب ہونے کی وجہ اور ان کا حل نکالا آج کے بعد ہم کسی بھی خراب بلپ کو ویسٹ نہیں کریں گے ہم اسی بلپ کو صرف اور صرف 30 روپے میں بنا کے دوبارہ یوز کر لیا کریں گے اور ہمیں مارکٹ سے کبھی بھی دوبارہ بلپ خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی امید ہے آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور دوستوں میں شیئر لازمی کر دیں چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی لازمی کر دیں ابھی کے لئے اتنا ہی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی